لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال آفیت سے ہوں گے آج ہم بیٹا کریں گے مقالمہ نویسی مقالمہ نویسی کسے کہتے ہیں اور اس کے اصول ضوابط کیا ہے سب سے پہلے ہم کرتے ہیں مقالمہ نویسی اس کا تعرف تو اس کا تعرف ہے بیٹا مقالمہ دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کی باتچیت کو کہا جاتا ہے یعنی آپس میں وہ کیا باتچیت کرتے ہیں کیا گفتگو کرتے ہیں مقالمہ زبانی بھی ہوتا ہے تحریری بھی ہوتا ہے دونوں طریقوں سے آپ مقالمہ کر سکتے ہیں لکھ کے بھی آپ کر سکتے ہیں اور بول کے بھی یعنی اس کی یہ تعرف میں آتا ہے اس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے خیالات سے اگاہ ہوتے ہیں یعنی مقالمہ دو یعنی دو افراد آپس میں جب باتچیت کرتے ہیں تو وہ اپنے خیالات کا اظہار دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں ایک دوسرے کے کردار کا پتہ چلتا ہے اور کسی کردار کی شخصیت کھل کے سامنے آجاتے ہیں یعنی جو وہ آپس میں باتچیت کرتے ہیں تو ان کے کردار کا پتہ چلتے ہیں اور اپنی باتچیت سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اس کے چند اصول ہیں یعنی کچھ اصول ہوتے ہیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے تو مقالمہ لکھنے کے کچھ اصول ہیں جو ہم ابھی دیکھتے ہیں مقالمہ لکھتے ہوئے درد زیل باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے پہلے مقالمے کا آگاز فطری اور بے ساکتا انداز میں ہونا چاہیے جیسے عام طور پر ہم کسی سے بات کرتے ہیں بے ساکتا طور پر باتچیت ہو جاتی ہے ویسا ہونا چاہیے سو سمجھ کر پلاننگ کے تحت مقالمہ نہیں ہوتا عام سادہ باتچیت ہوتی ہے لمبے لمبے مقالمے لکھنے سے گریز کرنا چاہیے یعنی بہت زیادہ بڑے بڑے سنٹینس جو ہیں وہ نہیں بنانا چاہیے چھوٹے چھوٹے جملے بنا کر اس کو کمپلیٹ کریں مقالمہ مختصر ہونا چاہیے ٹھیک ہے جب لمبے لمبے نہیں ہوں گے تو چھوٹے چھوٹے سنٹینس بنائیں گے دو افراد کے درمیان ہونے والی باہمی گفتگو آپس میں گفتگو ٹھیک ہے باہمی گفتگو آپس میں گفتگو جو ہے وہ مقالمے کی مساوی تقسیم کا خیال لکھیں جب آپ دو افراد کے درمیان باتچیت کر رہی ہیں تو بیٹا اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ دونوں کو بات کرنے کا برابر موقع ملے ٹھیک ہے گفتگو کا انداز ایسا ہو کہ بات سے بات خود بخود نکلتی ہو یعنی آپس میں باتچیت جب کریں تو ایک بات دوسرے سے نکلتی ہو اور اسے بیان کرنا آسان ہو یعنی کہ ایک بات سے بات نکلے اور باتچیت کا سلسلہ جاری رہے زبان کا عام بول چال کے مطابق ہونا ضروری ہے یعنی جو آپ زبان استعمال کر رہے ہیں لینگویج جو استعمال کر رہے ہیں اس کا آپس میں بول چال جو کر رہے ہیں وہ مطابق ہونا چاہیے ٹھیک ہے صحیح ہونا چاہیے اچھے آگاز کے ساتھ مقالمے کا حتمی اور مکمل اقتطام بھی ہو یعنی جب آپ بات کر رہے ہیں جیسے آگاز اچھا ہوگا ویسے ہی آپ کا اقتطام بھی اچھا ہونا چاہیے اچھے دیکھ اسے بات کا اقتطام ہو ٹھیک ہے بیٹا ایک ٹاپک جو پریکٹس کے طور پر میں نے آپ کو دیا ہے وہ یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ٹاپک آپ نے اپنی نور بک پہ لکھنا بھی ہے اور اس طرح سے پریکٹس بھی کرنا ہے یہاں بیٹا پریکٹس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ جان جائیں کہ اگر کوئی بھی ٹاپک آپ کو آتا ہے تو آپ اس کا مقالمہ لکھ سکیں یہاں پہ جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے سورج اور ہوا کے درمیان مقالمہ ٹھیک ہے تو مقالمہ ہے کہ کون زیادہ ضروری ہے تو ہم ایک سورج بات کرے گا ایک طرف اور ایک طرف چاند بات کرے گا یعنی کہ اپنی بات ایک سورج کر رہا ہے تو چاند کر رہا ہے ہم اس کے بارے میں مقالمہ لکھیں گے اور بتائیں گے آپ اس میں ان کی گفتگو کیا ہے سورج کہتا ہے سورج واہ چاند بھائی بڑے چمک رہے ہو پیٹا مقالمہ لکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو رموزے اقاف ہیں وہ صحیح ہو جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں واہ کے بعد میں نے فجائیہ لگایا ہے یہ جو واہ ہے حروف تحسین ہے تو یہاں پہ میں نے فجائیہ لگا دیا ہے تو یہ لگاتے ہیں حروف تحسین کے بعد فجائیہ لگاتے ہیں جب آپ کا جملہ ختم ہوتا ہے تو ختمہ لگاتے ہیں تو بیٹا آپ نے رموز اقاف کا دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے چاند جی جی سورج بھائی کیسے ہیں آپ جی جی کے بعد فجائیہ اور بعد میں سوال یہ جملہ ہے تو میں نے یہاں پر سوال یہ نشان لگا دیا سورج میں ٹھیک ہوں تم کیسے ہو یہ دیکھیں ختمہ اور سوال یہ نشان ٹھیک ہے تو اب دیکھیں بیٹا چھوٹے چھوٹے جملوں کے انتخاب کیا گیا ہے اور باتچیت کا آغاز کیا گیا ہے ہم نے یہاں پر چاند کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں جی انکی جی اس نے مخاطب کیا ہے اس کو سورج کو مخاطب کرتا کہہ رہا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں آج بہت چمک رہا ہوں اس کے بعد ختمہ یعنی وہ بتا رہا ہے کہ میں آج چمک رہا ہوں تو کیوں چمک رہا ہوں تو سورج کہتا ہے یہی تو کہہ رہا ہوں یعنی یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے جو آج اتنے ایروشن ہو تو چاند کہتا ہے کہ میں اس لیے ایروشن ہوں کہ آج چاند کی چودویں رات ہے تو چاند اس کو بتاتا ہے کہ میری روشنی کی وجہ کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں سورج کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کبھی تم کم ہوتے ہو کبھی پورے نظر آتے ہو پورے ہوتے ہو لیکن میرے بغیر تمہاری روشنی ہے اب وہ یہ بتا رہا ہے کہ میرے بغیر تمہاری روشنی نہیں ہے تم اتنے جو چمک رہے وہ کیوں چمک رہے ہو تو چاند بیٹا کہتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے رہی ہیں میری کوئی روشنی نہیں ہے جب چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو میرا سائز چھوٹا ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ میرا سائز بڑھ جاتا ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ جب چاند نکلتا ہے تو پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر جیسے جیسے دن گزر دل جاتے ہیں تو چاند کا سائز جو بڑھ جاتا ہے اور پھر چودمی کی رات کو چاند وہ پورا ابوطاب کے ساتھ چمک رہتا ہے اسی طرح پھر سورج کہتا ہے لیکن میرے بغیر دن نہیں نکلتا یعنی کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر میں یہ روشنہ ہوں تو دن نہیں نکلتا تم سے زیادہ ضروری میں ہوں تو چاند یہاں پہ تکبر کرتا ہے کہ تم سے زیادہ ضروری میں ہوں یہاں پہ دیکھیں بٹا چاند کہتا ہے جی سورج بھائی اس کے بعد میں نے فجائیہ لگایا ہے جب اس کو وہ پکار رہا ہے نا پکارتے کے بعد بھی ہم فجائیہ لگاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز کائنات میں فالتو نہیں بنائی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی چیز ہے وہ فالتو نہیں ہے ہر چیز ضروری ہے سورج کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ غلط بات کر رہا ہے تو کہتا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں مجھے ایسے تکبر نہیں کرنا چاہیے تم ٹھیک کہتے ہو کہ کوئی چیز فالتو نہیں ہے چاند ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے پھر سورج جواب کہتا ہے جی بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو تو بیٹا یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے جملے میں نے آپ کو بتائیں ہیں مجھے امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آگی ہوگی یہ چھوٹے چھوٹے جملے بنا کر آپ نے ایک مقالمے کو مکمل کرنا ہے اور لکھنا ہے یہ اچھے سے پریکٹس کیجئے گا اللہ حافظ